سلام علیکم ویورز ویڈکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ سب لوگ بکو ٹھیک ٹاک ہوں اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں تو ویورز آج ہماری کچن میں جو ریسیوی بنے جاری ہے وہ ہے ہوتن سار سوپ میری سٹائل میں میری طریقے سے تو چلیں اسے جلدی سے شروع کر لیتے ہیں بہت ہی آسان بہت ہی یم ریڈی ہوتا ہے تو چلیں آج ایسے شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرا یہ چینل اپی تک سبسکرائب نہیں کی ہے تو اس بیٹ بٹن کو پیس کر کے جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس پہلا ایکن کو پیس کرنا بلکل بھی مت بھولیے اس سے میرے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکشنز ملیں گی یخنی بنانے کے لیے ویورز سب سے پہلے میں نے ایک بڑے پوٹ میں تقریباً چوبیس کپ پانی ایڈ کر دیا ہے یہ کافی کھلے اماؤنٹ میں یخنی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اسے میں پھر پوشنز میں نکال کے سے فریز کر لوں گی تین ٹی سپون جو ہے وہ میں نے اس میں سال ڈال دیا ہے اور ہماری جو جو ٹوٹل یخنی اس سے بنے گی وہ تقریباً اکیس بائس کپ آرام سے بن جائے گی آٹھ سے دس میں نے یہ لحسن کے جوے لے لیے ہیں فریش میں نے یہ اس میں ایڈ کر دی ہیں ساتھ ہی اس میں کچھ ویجیٹیبلز آئیں گی جس میں سب سے پہلے ہے ایک کٹی ہوئی گاجر ایسے موٹا موٹا چوب کر دیجئے اور آپ وہ ڈال دیجئے اس کے اندر اور ساتھ میں ہی ایک پیاز آپ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اور ایڈیشنل جیسے کہ جنجر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں جنجر نہیں ایڈ کری ہوں اس ٹیچ پر اس کی وجہ ہے کچھ سوپ میں وہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا جس میں چاہیے ہوگا میں ایکسٹرا الگ سے اس میں ایڈ کر دوں گی ساتھی میں نے یہ ایک چکن تقریباً آدھا کلو بونڈ چکن یخنی بنانے کے لیے کوشش کریں بونڈ چکن رہے چاہے آپ یخنی صرف گردنیں لے کے ہی بنا لیں یا جو اس کی ربز والا پارٹ ہوتا ہے آپ صرف اس سے بنا لیں باقی جب آپ سوپ بنانے لگیں تبا اس میں یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو اب ابلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کھلا ہی اُبھالیے ساری کی ساری جھاگ جو ہے وہ آرام آرام سے اس طرح سے دیکھیں میں سائٹ پہ کر رہی ہوں تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ آرام سے اس کو آپ پکنے دیں اب یہ دیکھیں جھاگ میں نے ایک اُبھالا اچھی سے اس کو جوش آگیا ہے فلیم میں نے میڈیم کر دیا اور ڈھک کے پکایا ہے تیس منٹ ٹھیک ہے تیس منٹ کے بعد اس کو سٹین کر لیجی اور آپ کا جو ہے سٹاک بلکل پوفیک ہوتن سار سوپ کے لیے بھی اور سب سے پہلے میں نے ایک بول میں تقریباً چکن بونلس لیا ہے تین سو گرام چھوٹے چھوٹے میں نے اس کے کیوبز کارٹ لیا ہے بائٹ سائز وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک بول میں ساتھ ہی اس میں کوٹر ٹی سپون نمک جائے گا اس میں بلک پیپر جائے گی کوٹر ٹی سپون وائٹ پیپر بھی جائے گی اس میں تقریباً کوٹر ٹی سپون یہ تمام سپائسز ہم اس میں ایڈ کریں گے بیسیکلی جو ہوتن سار سوپ ہوتا ہے اس میں شرڈڈ چکن نہیں دلتی اس میں اس طرح سے بونلس چکن کچھ ہی ایڈ کرتے ہیں اور وہ جب سوپ اُبل رہا ہوتا ہے اسی میں وہ پک جاتی ہے وائٹ پیپر میں اس میں ایڈ کریں گے تقریباً کوٹر ٹی سپون ساتھ ہی اس میں جائے گا کون فلار پورا بھر کے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون کون فلار جائے گا ساتھی آدھا انڈا اس میں میں پھینٹا ہوا وہ ایڈ کر دوں گی ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے کریں گے مکس اور اسے میرینیٹ ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تقریباً تقریباً پندرہ بینٹ کے لیے جب تک آپ کا جو ہے وہ سوپ اُبل جائے گا یہ باپ دیکھ سکتے ہیں ویورز پورٹ میں میں نے تقریباً سات کپ جو ہے وہ چکن کا جو ہم نے سٹاک بنایا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب یہ جب بوائل ہو گیا اچھے طریقے سے اس میں جوش آنے لگیا ہے تو ہم نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھی تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے ڈالیے یا اس طرح سے تھوڑا سا سیپریٹ سیپریٹ کر کے ڈال دیجئے بیسیکلی اسی میں ڈالنے میں ڈالنے میں چکن جو ہے وہ اتنی ٹنڈر ہوتی ہے کہ یہ اسی میں گل جائے گی اور پک جائے گی اسے ہمیں الگ سے گلانے یا پکانے کی ضرورت نہیں ہے اچھے طریقے سے مکس ہو گیا اگین جو ہے وہ اس میں بوائل آنا لگ جائے گا بس میڈیم چولے پہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے ساتھ ساتھ ہم اس میں انگیرینٹس ایڈ کرتے جائیں گے اور ہمارا سوپ جو ہے وہ ریڈی ہوتا جائے گا سوپ میں بس یہی کام ہوتا ہے سٹاک اور اس کے بعد کچھ چیزیں بس ایڈ کرتے جائیں اور ڈالتے جائیں سوئے ساوس جالے گی اس ٹیج پہ تقریباً دو ٹیبل سپون تمام جتنی بھی ساوسز ایڈ کی جا رہی ہیں سوپ میں ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں ایک سٹینڈرڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں سوئے ساوس کریے اس کے بعد اس میں میں کچھ اور ساوسز ایڈ کروں گی مکس کر لیتے ہیں اس کو ہلکا سا دیکھیں چکن بلکل گلی بھی ہے اس میں کوئی ٹینشن ماری بات نہیں ہے جو کون فلار ہم نے اس کے اوپر دیا تھا وہ ایک عظیب سی پیاری سی کوٹنگ اس کے اوپر دی دیتا ہے جو سپری سپری سی کوٹنگ ہمیں ریسٹورانٹس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ بچے میرے پس نہیں کرتے ہیں لیکن آپ ضرور کیجئے گا اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے چلی گارلک سوس اپروکسیمیٹلی ٹو ٹیبل سپون اور اکارڈنگ تو یہ اون ٹیسٹ آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں جائے گی جو میں تو کیچپ اپروکسیمیٹلی کوٹر کپ آپ اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں یہ بلکل آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے مکس ہم اس کو کر رہے ہیں اور تمام سوسیج جیسے میں نے آپ کو بتایا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے اس میں ٹومیٹو کیچپ تھوڑی سی لگ لیتی کہ کم ہے میں اس میں اور ایڈ کی ہے ساتھ ہی اب ہم اس کو سیزن کریں گے سالٹ ایڈ پیپر کے ساتھ سالٹ ڈالیئے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیسے آپ کو پسند ہو آپ وہ ایڈ کر دیجئے بلک پیپر بھی آپ بلکل اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریئے اب اس میں کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کروں گے میں جس میں سب سے پہلے ہے ایک شملہ میرچ فائن جولین کر کے بہت باریک باریک میں نے لمبی لمبی کاٹی ہے گریٹیڈ کیرٹ تقریباً ایک اور آدھا کپ فائن جولین جو ہے وہ کیبیج مطلب شملہ میرچ گاجر اور بھنگو بھی یہ تین سبزیاں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی یہ میرا ورجن ہے ہورٹین سار سوپ کا جو میں بیسکری بناتی ہوں ہورٹین سار سوپ بہت الگ الگ طریقوں سے بنایا جاتا ہے الگ الگ جگوں پر الگ الگ سٹائل سے بنایا جاتا ہے تو یہ میرا ورجن ہے میں اور بھی انشاءاللہ ورجن کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ شیئر کروں گی ریسٹیز نئی نئی مختلف مختلف جو اسے بنتا ہے جگہ جگہ وہ میں ضرور شیئر کروں گی تو اس میں میں نے سیزن کیا ہے سالٹنڈ بیک پیپر کے ساتھ ہری میرچ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ اس میں ایڈ کریں یا نہ کریں ٹیسٹ کر لیجئے سوپ کو ہمیشہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے پہلے تاکہ اس میں جتنے بھی ہم نے فلیورز ایڈ کیے ہیں کیا وہ آپ کو لگ رہا ہے وہ ایکوئل ہے اگر وہ ایکوئل ہے تو آپ کا سوپ پرفیکٹ ریڈی ہے فلیورز سارے میری ایکوئل ہیں اب جو آدھا انڈا ہم نے پھینٹ کے رکھا تھا آدھا ہم نے ایڈ کر لیا تھا وہ میں لے آئی ہوں اور ساتھ میں میں نے چار ٹیبل سپون کون فلار کو پانی میں ڈال کے اچھی سی سلاری ایڈ بنا لی ہے اور اب ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے طریقے سے سوپ اُبل رہا ہے اب ہم گریجولی گریجولی یہ کون فلار جو ہم نے سلاری بنائی ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے لیکن آپ ایٹ اٹائم ڈائریکٹ ایڈ مت کیجئے گا کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پورا ضرورت نہ پڑے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ بھی ضرورت ہے محسوس ہو تو جو آپ کو جہاں لگے کہ آپ کے حساب سے اتنی کنسسٹنسی سوپ کی اوکی ہے اس کو وہاں روک لیجے اگر آپ کو لگے کہ مطلب مجھے لگ رہا ہے فور ٹیبل سپون will be more than enough اور اگر مجھے لگے گا کہ یہ کام ہے تو میں اس میں اور ایڈ کر لوں گے تو کبھی بھی ڈائریکٹلی پور ان مت کیجئے کانسلا کہ جی فور ٹیبل سپون ہے تو ہم نے فور ٹیبل سپون ملایا اور ڈائریکٹلی ڈال دیا ایسے مت کیجئے تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی گریجولی ایڈ کریے تو آپ کو اس کی کنسسٹنسی پتا چلنا شروع ہو جائے گی کہ اچھا ہمیں اس میں اتنا آ گیا ہے ہمیں یہاں اس کو روک لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے میرے حساب سے سوپ بلکل پوفیٹلی اتنا ہی چاہیے اس کے بعد ہم نے جو آدھا ایگ جو بیٹ کر کے ہم نے چکن میں ڈالا تھا وہ آدھا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہائی فلیم کے اوپر ہی ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو سٹر کریں گے تو جتنا ایگ اس سوپ کے حساب سے سیمن کپ کے حساب سے وہ بھی مور دن اف تو ہمارا ہوت ان سار سوپ جو ہے وہ پوفیٹلی ریڈی ہے سرف کر دیجئے کریکرز کے ساتھ یا جس طرح سے بھی آپ کو پسند ہو تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا جو ہوت ان سار سوپ کا جو ورجن ہے وہ بہت زیادہ پسند آیا ہو اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے کومن کیجئے اور شیئر کیجئے ہر کیجئے ہمارے چینل کو گرو کرنے میں سبسکرائب ضرور کیجئے ہمارے چینل کو پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جب تک اپنا خیال رکھئے دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے اللہ حافظ